ناظرین اردو جہاں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ آپ کے لئے ایک منفرد اور انوکی ویڈیو لائے جسے دیکھ کر نہ صرف آپ کو اچھا لکھے بلکہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے دوستو بعض افراد آسیب اور جنات پر بالکل یقین نہیں رکھتے لیکن ان کا وجود ایک حقیقت ہے جن، آسیب، افریت اور عجیب و غریب مخلوقات کے مانے والے دنیا بھر میں موجود ہیں اور کوئی بھی تیزیب یا معاشا اس سے خالی نہیں آپ نے دنیا بھر کے پرحصار مقامات کے بارے میں سن رکھا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض مقامات اپنی پرحصاریت اور واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں کچھ جگہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریہ رہتی ہیں تو کسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں روحیں راج کرتی ہیں کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں کئی افراد نے کچھ خیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے دوستو یوں تو پاکستان میں ہزاروں ایسے مقامات ہوں گے جنہیں آسیب زدہ کہا جاتا ہے جن کے مطالق خوفناک کہانیاں مشہور ہیں اور لوگ رات کے وقت ان مقامات پر جانے سے ڈرتے ہیں لیکن ان سب میں سے مشہور ترین انوکہ آسیب زدہ اور پرستار مقامات ایسے ہیں جن کے گرد کسی نہ کسی حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں انجان خوف پیدر پی پیش آنے والے پرستار حالات اور واقعات کی چادر تنی ہوئی ہے آئیے آپ کو انہی مقامات کی مطالق آگاہ کرتے ہیں کالا باغ ڈیم آپ نے کالا باغ ڈیم کے بارے میں تو بہت کچھ پڑا ہوگا جو بعض وجوہات کی بنا پر نہیں بن سکا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ طویل عرصے سے بند پڑے اس پروجیکٹ کی سائٹ پر بنے مقامات اب بھی کھنڈرات اور بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئے ہیں اور جس زگہ یہ ڈیم بننا تھا وہاں پر اسرار بڑیہ بھی راتوں کو پھرتی ہوئی تکھائی دیتی ہے جن لوگوں نے اس بڑیہ نمہ چڑیل کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے کت فربا جسم لمبے بالوں والی بڑیہ راتوں کو وہاں چلتی ہوئی دیکھی جاتی ہے کوہ سلمان کوہ سلمان جنوب مشرقی اغانستان جنوبی وزیرستان صبح بلوچستان کے شمالی علاقوں اور صبح پنجاب کے جنوبی مغربی علاقوں پر مشتمل ہندو کش پہاڑی سسلے کی بلند ترین چوٹی ہے اس پرسرار پہاڑ کے بارے میں کئی دلچسپ قصے اور کہانیاں ہیں جتنے قصے اور کہانیاں اتنا ہی یہ پہاڑ پرسرار بھی ہے مقامی لوگ اسے برکہ پوش پہاڑ بھی کہتے ہیں برکہ پوش اس لیے کہ کیونکہ بعض اوقات یہ انتہائی قریب سے بھی دکھائی نہیں دیتا البتہ بارش ہو جائے تو یہ میلوں دور سے نظر آتا ہے اس پہاڑ پر ایک تخت بھی ہے جسے مقامی لوگ تخت سلمان کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت جو وہاں میں اڑتا جا رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے ٹھیر گیا تھا اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ خاص طور پر بیٹنے کی جگہ ہو اس پہاڑ پر جنات کی موجودگی کے واقعات بھی منصوب ہیں دھابی جی کراچی سے پندرہ کلیمیٹر دور سندھ کے قصبہ دھابی جی ٹاؤن میں ہارجینہ نامی ایک فشنگ فوائنٹ ہے جو اسیبی راکے کے طور پر جانا جاتا ہے مقامی ماہیگیروں کے مطابق اکیلے وہاں جانا یا سورج گروپ ہونے کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ مقامی لوگوں کے مطابق وہاں اکثر بیچینٹو ہیں بھٹکتی ہوئی دیکھی گئی ہیں اور مختلف قسم کے سائے بھی دیکھے گئے ہیں جو وہاں ٹیلتے رہتے ہیں شہرِ روغن ہمارے ملک میں متعدد ایسے مقامات موجود ہیں جن سے خود ہمارے ملک پاکستان کی عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پروسرار راست سمائے ہوئے ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام گونڈرانی بھی ہے جسے شہرِ روغن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود بہاروں میں سینکلو غار بنے ہوئے ہیں لیکن ان غاروں کی تعمیر کی حوالے تاریخ بالکل خاموش ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عبادی سے بہت دور ہیں اور ان غاروں کے قریب کسی قسم کی کوئی عبادی نہیں مورخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بودمت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں برطانوی دور میں یہاں پندرہ سو غار موجود تھے لیکن مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے کافی سارے غار مندم ہو چکے ہیں اور اب صرف پانچ سو غار باقی ہیں پلوچستان میں واقعہ اس شہر روغن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بدروہیں موجود ہیں یہ جن اس علاقے کی پہاڑیوں غاروں اور ندیوں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں ہاکس بے ہٹ کراچی کراچی کے ساحلی مقام ہاکس بے پر واقعہ ایک مشہور ہٹ اسیب زیادہ مشہور ہے اور اسے کوئی قرائے پر نہیں لے سکتا اگر کوئی بے وکوف یہ ہماکت کرے تو وہ صبح ہونے سے پہلے ہی چیختہ ہوا ہٹ سے باہر آ جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بلائے مہمانوں یعنی انسانوں سے برا سلوک کرتے ہیں ان آسیب کے حوالے سے کافی سارے لوگ گوابی ہیں اور اس زگہ کچھ ٹی وی پروگرامز بھی ہو چکے ہیں گجرات کا سو برس قدیم مکان پاکستان کے شہر گجرات میں سرگودہ روٹ کے قریب ایک سو سالہ پرانا مکان موجود ہے جس میں مبینہ طور پر بزرگ انسان کی ایک دوستانہ روح رہتی ہے خستہ دیواروں اردیت خدرو پودوں سے ایک ڈراؤنا نظر آنے والا یہ مکان سو برسوں سے خالی پڑا ہے لیکن بہت سے مقامی لوگوں نے اس مکان میں سفید کپلوں میں ملبوس ایک بارش بزرگ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اس نیک خاصلت بزرگ نے کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی بعض مقامی بچوں کا کہنا ہے کہ یہ بزرگ ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں کرکٹ کھیلنے کے دوران ان بچوں کی گہند کافی دفعہ اس مکان کے اندر چلی گئی تھی جسے اس بزرگ نے واپس لوٹا دیا تھا پیر چٹال نورانی گندھاوا جھل مکسی پاکستان اس کے مشہور علاقوں میں جھل مکسی اور گندھاوا شامل ہیں بلوچستان کے علاقے جھل مکسی کے قریب ایک نخلستان آباد ہے اور اس کے پانی میں دو فٹ لمبی مچلیاں پائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مچلیاں یہاں کے بزرگ پیر چٹال نورانی کی پالی ہوئی ہیں مقامی لوگ ان مچلیوں کی شکار سمنا کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مچلیاں پرسرار قوت رکھتی ہیں اور اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتی ہیں کراچی کے آسیب زدہ مکانات اگر آپ کبھی پی ای سی ایچ ایس کی گلیوں میں گھومتے رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک خاص مکان سے پرسرار روشنی آ رہی ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی رہائش پذیر ہے حالانکہ یہ مکان کئی اشروں سے بند پڑا ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مکان میں سفید لباس پہنے ایک کمزور سی خاتون کو اکثر دیکھا ہے جو رات کے پچھلے پہر گلی میں چلتی نظر آتی ہے مگر صبح تین بجے کے قریب خائب ہو جاتی ہے اسی طرح سولجر بازار کراچی میں بھی ایک متروکہ مکان آسیب کی وجہ سے بھوت بنگلہ مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں غیر معمولی سرگرمیوں کے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھی رات کو ایک عجیب آدمی چھت پر آتا ہے اور مدد کے لئے چھکتا ہے اسی طرح ناظمباد میں بھی ایک مکان ہے کہتے ہیں کہ انیس سو بیانوے میں اس مکان میں ایک نوبیاتا جوڑے کو ویشیانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا مقامی لوگوں کو ان کی چیخوں کی آوازیں آج تک سنائی دیتی ہیں گورک ہل کا افریت سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب میں کوہے کیر تھر پر گورک ہل سٹیشن واقع ہے یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے اور سطح سمندر سے پانچ ہزار چھ سو اٹھازی فٹ بلند ہے جو کہ آبو ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے مشہور ترین ہل سٹیشن مری کا ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے کراچی سے گورک ہل سٹیشن کا فاصلہ چار سو کلومیٹر ہے یوں تو گورک ہل میں میٹھے چشمیں آبشار اور قدرتی مناظر وافر نظر آتے ہیں اور فطری خوبصورتی کے رسیہ پہاڑوں کا حسن دیکھنے کے لئے اکثر وہاں جاتے ہیں لیکن اس سیاحتی مقام سے کچھ پرسرار باتیں بھی منصوب ہیں گورک ہل کی ویرانوں میں آتے جاتے لوگوں کو ایسے پرسرار انسانوں کی جھلک نظر آئی ہے جو بن مانس سے مشابہ تھے یعنی کت کٹ تو انسانوں جیسا تھا مگر جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا نجانے کتنے برسوں سے یہاں انسان نما بن مانس دیکھنے کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں اس بھاری جسامت والے وجود کا نام مقامی لوگوں نے مم رکھا ہے ایسی ہی مخلوق طبت کے پہلوں میں یٹی کے نام سے اور امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق کوئی انسان نما بیڑیے کی نسل سے ہے یہاں ایک داستان بھی مشہور ہے کہ صدیوں پہلے یہاں ایک سادھو گورک نات مقیم تھے ان کا ایک ملازم تھا جو دن میں انسان اور رات میں بیڑیا بن جاتا تھا کہتے ہیں کہ گورک ہل کا نام گورک ہل بھی اسی وجہ سے پڑا کیونکہ فارسی میں بیڑیے کو گرک کہتے ہیں مقامی لوگوں نے بارہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس پر اسرار مخلوق کو مختلف جگہ اور مختلف جنگلات میں دیکھا ہے اس مخلوق کے ہاتھ قدرے لمبے ہیں اور اگر کوئی اسے دیکھ لے تو یہ فوری طور پر غائب ہو جاتے ہیں دوستو یہ تھے پاکستان کے چند مشہور مقامات جو بھوت پریت جنات پریوں اور بلاؤں کی وجہ سے مشہور ہیں بھوت پریت پریوں اور بلاؤں کی کہانیاں ہم میں سے اکثری سنتے آئے ہیں کچھ لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی باتوں کو مزاک میں اڑا دیتے ہیں لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات حقیقت میں موجود ہوتے ہیں اور یہ گھروں میں بسیرہ کر لیتے ہیں یا یہ پہلے سے یہ گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کے مقامات پر قیام بزیر ہو جاتے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو جنات اپنا وجود منوا لیتے ہیں